گیلپ پاکستان کے بزنس کانفیڈنس انڈیکس کی حالیہ رپورٹ میں پینتالیس فیصد کاروباری شعبوں نے خرید و فروخت میں کمی کے باعث ملازمین کو فارغ کرنے کا کہا جبکہ چالیس فیصد نے تمام تر مشکلات کے باوجود ملازمین کی تعداد برقرار رکھنے کا بتایا البتہ پندرہ فیصد نے پہلے سے بھی زیادہ افراد کو ملازمت دی رپورٹ میں انسٹھ فیصد تاجیروں نے کرونا وبا اور دیگر معاشی مشکلات کے باعث گزشتہ ایک سال میں خرید و فروخت کم ہونے پر بھی پریشانی کا اظہار کیا جبکہ اکیس فیصد نے خرید و فروخت میں اضافے کا کہا گیلپ پاکستان نے یہ رپورٹ پانسو اصری سے زائد کاروباری شعبوں کی آرہ کی بنیاد پر تیار کی ہے پیتالیس فیصد کاروباری شعبوں نے خرید و فروخت میں کمی کے باعث ملازمین کو فارغ کرنے کا کہا ہے جبکہ چالیس فیصد نے ملازمین کی تعداد تمام مشکلات کے باوجود برقرار رکھنے کا کہا انسٹھ فیصد تاجر کرونا کی وبا اور دیگر معاشی مشکلات کے باعث حجشتہ ایک سال میں خرید و فروخت کم ہونے پر بھی پریشان ہیں البتہ اکیس فیصد خرید و فروخت میں اضافے کا بتا رہے ہیں اس بات کا انکشاف گیلپ پاکستان کے بزنس کانفیڈنس انڈیکس کی چوتی سہماہی کی رپورٹ میں ہوا جس میں بات سو اسی سے زائد کاروباری شعبوں سے منسلک تاجروں نے اپنی آرہ کا اظہار کیا سروے میں پیتالیس فیصد کاروباری شعبوں نے خرید و فروخت میں کمی ہونے کے باعث ملازمین کو نکالنے کا کہا البتہ چالیس فیصد نے کہا کہ جتنے ملازم پہلے تھے اتنے ہی اب بھی کام کر رہے ہیں پندرہ فیصد نے بارہ ماہ کے مقابلے میں پہلے سے زیادہ ملازمین کے کام کرنے کا کہا رپورٹ کے مطابق ملازمین کو نکالنے کا کہنے والوں کی سب سے زیادہ شرح خدمات میں نظر آئی جہاں پیتالیس فیصد نے ملازمین کی تعداد کم کرنے کا کہا جس کے بعد مسنوات کی تیاری میں یہ شرح تیتالیس فیصد رہی فروخت میں کمی کا شکوہ کرنے والے فرٹیلائزرز اور کیڑے مار عدویات بیچنے والے کاروباری افراد نے ہی سب سے زیادہ یعنی سرسٹھ فیصد ملازمین نکالنے کا کہا جس کے بعد طبی آلات بنانے والوں میں یہ شرح ساٹھ فیصد نظر آئی سروے میں انسٹھ فیصد تاجروں نے کرونا کی وبا کے باعث خرید و فروخت کم ہونے کا کہا اککس فیصد نے اضافہ ہونے کا بتایا جبکہ بیس فیصد نے کوئی فرق نہ پڑنے کا کہا سروے میں خدمات فرام کرنے والے کاروبار سے منسلک ساٹھ فیصد تاجروں نے خرید و فروخت میں کمی کی سب سے زیادہ شکایت کی جس کے بعد مینیفیکچرنگ سے منسلک پچپن فیصد تاجروں نے خرید و فروخت کم ہونے کا شکوا کیا گیلے پاکستان کے مطابق گزشتہ ایک سال میں فروخت میں کمی کا سب سے زیادہ سامنا فرٹیلائزر اور کیڑے مار عدویات سے منسلک کاروباری تاجروں نے کیا جہاں فروخت میں سو فیصد کمی دیکھی گئی جس کے بعد کتابوں اور سٹیشنری سے منسلک تاجروں نے فروخت میں اٹھتر فیصد کمی ہونے کا کہا خرید و فروخت میں کمی کی شرح کتنی تھی اس سوال پر تیس فیصد کاروباری طبقے نے چالیس سے ساٹھ فیصد خرید و فروخت کم ہونے کا کہا انیس فیصد نے ساٹھ سے اسی فیصد چوبیس فیصد نے بیس سے چالیس فیصد جبکہ آٹھ فیصد نے گرشتہ بارہ ماہ کے مقابلے میں اس وقت خرید و فروخت اسی فیصد سے بھی کم ہونے کا کہا کاروباری شعبوں کی بنیاد پر دیکھا جائے تو خدمات کے شعبے میں انتالیس فیصد جبکہ مسنوعات کی تیاری کے شعبے سے منسلک انتیس فیصد تاجروں نے چالیس سے ساٹھ فیصد فروخت کم ہونے کا کہا البتہ ریپورٹ میں ہر دس میں سے چار کاروباری شعبوں یعنی انتالیس فیصد نے خرید و فروخت میں بیس فیصد تک کا اضافہ ہونے کا کہا اکیس فیصد نے بیس سے چالیس فیصد سترہ فیصد نے چالیس سے ساٹھ فیصد پندرہ فیصد نے ساٹھ سے اسی فیصد دو فیصد نے 80 سے 100 فیصد 1 فیصد نے 100 فیصد سے زیادہ خرید و فروخت میں اضافہ ہونے کا کہا سروے میں کاروبار کو دستیاب افرادی قوت کے میار پر 73 فیصد تاجروں نے اتمنان کا اظہار کیا البتہ 26 فیصد نے غیر مطمئن ہونے کا کہا افرادی قوت کے میار سے منفیکچرنگ سے 76 فیصد جبکہ خدمات کے شعبے سے 74 فیصد نے مطمئن ہونے کا کہا